آپ کو سوشل میڈیا کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ اپنے باپ کو نہیں چھوڑتے اگر وہ عمران خان کے اوپر سوال اٹھا لیں وہ سوشل میڈیا کے جو آپ کے بندے بیٹھے میں ہیں وہ اپنی ماں اور باپ کو نہ چھوڑے اگر ان کی ماں یہ کہہ دے نا کہ عمران خان نے آج شاید یہ بات ذرا سی غلط کی اپنی ماں کو نہ چھوڑے ایسی ٹریننگ ہوئی ہے الحمدللہ بتتمیز قوم آپ نے بڈیوز کر دی ہے سوشل میڈیا پہ اس میں آپ فخر کرتے ہیں اس کو آپ ازادی کہتے ہیں اور جینور ازادی آپ نے دینی آپ بولیے فرمائے فرمائے اب مجھے بھی اتنا لمبا سوال کر دی ہے میرے بھائی نے پاکستانیوں کہ اب مجھے باری باری آپ نے مجھے ٹائم دینا دو منٹ دیکھیں ہمارے دور حکومت میں کسی صحافی کو یا صحافیوں کا قتل عام نہیں ہوا عمران حان کے دور میں صحافی ملک چھوڑ کے نہیں باگے یہ جو آپ سارے باتیں کر رہے ہیں یہ روٹین میٹرز پچھلی تین دھائیوں میں دیکھ لے رہے ہیں اور پھر یہ کہاں سے ہوتے ہیں کون لوگ کرتے رہے ہیں آپ بھی سمجھ دار ہیں سب جانتے ہیں کہاں سے کیا ہوتا رہا ہے سو اس لیے چھوڑ دیں چیزوں کو میں سمجھ دوں ہم سیاسی جماعتم کی بات ہیں بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں آج تو بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ میں نے تو کہا تھا میرا بھائی ہاف سری شرٹ پہنی ہوگی توپی چڑھائی ہوگی لگائی ہوگی لگائی ہوگی لیکن آپ تو بھی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی لانگ مارچ کا فرق ہی نہیں پڑھا بھائی یہ لانگ مارچ کی کیا جہت ہے اب تو عمران صاحب نے آج کہہ دیا کہ جی باپ اسلام آباد پہنچیں سارے تو بیسکلی اگر اسلام آباد ہی پہنچنا تھا آپ کی تحریک ندیجے میں زمان بھائی دیکھیں کامران پہلے تو میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کو ریسپانڈ کرنا چاہوں گا میرے بزرگ ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں پہلے بھی ایک دو ٹی وی پروگرامز میں جب میرے ساتھ ہوتے ہیں ذکر کر چکا ہوں یہ تقریباً دس سال پرانی بات ہے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب سے میں ملا تھا زمان پاک میں مجھے کلیر لین کے ورڈ یاد ہے کیونکہ ہم بھی ذرا تب زیادہ جوان تھے تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے مجھے کہا کہ اگر آسمانوں سے فرشتے بھی عثمان اتر کے کہیں نا کہ عمران خان بددیانت آدمی ہیں ٹسانسٹ آدمی ہیں یا جس کولو فیل کی ابھی یہ میرے بزرگ بات کہہ رہے تھے تو نہیں مانیں گے لوگ یہ میری اور ان کی فیس ٹو فیس بات ہوئی ہے پتہ نہیں ان کو یاد ہو کے نہ ہو زمان پاک کی میٹنگ آج بھگز عمران میں عمران خان سنگ کی نہیں بن رہی ہے امر بلکل یاد آپ صحیح کہہ رہے ہیں توشہ خانہ آیا نہیں تھا اس وقت جو آج مریم نے کہا ہے نا کہ دو کروڑ کا ہاتھ بائیس کروڑ بھیج دی ہے حقیقت ہے یہ مجھے میرے وہم و گمہ میں نہیں دے کہ عمران خان یہ کرے گا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک جی دار صاحب کو پلیٹ کر لیں لیکن ہے توشہ خانہ بھی آپ کے سامنے توشہ خانہ کو بھی پاکستان کی دالتوں نے مڑا کے پھینک دیا ہے توشہ خانہ میں بھی اینڈ اف دے دے کچھ نہیں نکلنا توشہ خانہ سے پہلے عزیز صاحب عرب و روپے یہ عظیم پاکستانی یہ عرب و روپے عظیم پاکستانی شوقت حانم کے نام پہ نمل یونیورسٹی کے نام پہ ویل فیر کے نام پہ میرے لیڈر عمران خان کو دیتے رہے ہیں وہ لگ بات ہے آج آج ان کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی ہے آپ تذیہ کر سکتے ہیں میرے لیڈر عمران خان نہیں نہیں بات ہے مجھے یاد ہے جب میں ہی تعریف کر رہا تھا اس وقت اس وقت گھوٹل کرگٹ کلاب ان کو ٹو پانٹ ٹو ملین ڈالر چیریٹی میں دے چکا تھا جو انہوں نے سیاسے میں لگا جئے تھے میرے لیے میں نہیں تھا چھیک چلے میں کہوں عثمان بھائی آپ بجائے سے کہ ان کے ساتھ مٹفیڈ کریں آپ میرے سواد کا جواب دے دیں آپ میرے بارے سے بات کریں نا عمر عثمان بھائی میرے سواد کا جواب ایک میرے ہواد بڑے کماری ڈالر صاحب کی مجھے عثمان بھائی میں سوال کامرہ دیکھے 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 وہ آپ کے گیسٹ ہیں میں اس پہ بھی جاؤں گا آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے جی پتا ہے پتا ہے پتا ہے نہیں نہیں آپ پتا ہے ٹائم ہی ٹائم آپ کے بعد میرے 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 لیڈر کے کولو فیل کی بات بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہا تھا فیضل نیازی صاحب کے کولو فیل میں جو آج فرق ہے دس سال پہلے کیا کہتے تھے عمران خان کے پارے میں آج بالکل صحیح کہ ہے آپ نے صد بول ہے میں نے یہی بتایا آپ کو اب میں آتا ہوں میرے لیڈر کی ہوگا بالکل صحیح کہ ہے میں اپنے لیڈر کی اب بات کرتا ہوں دیکھیں کیا کامران آج پاکستان میں واقعی سیولین مارشلہ نہیں ہیں کیا آپ کے کولیگز ملک چھوڑ کے نہیں باگ رہے ہیں کیا آپ کئی کولیگ ارشل شریف کو جس بدردی کے ساتھ قتل کیا گیا آپ نے اپنے پروگرام میں سوالات نہیں اٹھائے کہ سولہ ایف آئی آز جو ارشل شریف پہ کٹی گئی وہ کیا تھی آج جواں مانگتی ہے نا قوم یہ سارا کچھ جس وقت ہو رہا ہے یہ تو مارشلہ کے دور میں ہی ہوتا رہا ہے صحافیوں کو لے لیں سیاستدانوں کو لے لیں عمران حان کے اوپر دہشتگردی کے پرچے توشہانہ فارن فنڈین نام لیتے جائیں ہر طرح کیا کیا کیس پولیٹیکل وکٹرمائزیشن نہیں ہوئی تو اس کانٹیکس میں اگر میرے لیڈر عمران حان نے کہا کہ زیادہ مارشلہ لگ جائے گا تو کھل کے سامنے آ جائیں گے سارے مارشلہ میں سے تو گزر رہے ہیں ہماری ساری لیڈرشپ کے اوپر پرچے بھی ہیں اٹھائے جاتے بھی ہیں پھر ان کے ساتھ جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے پوری قوم تماشا دیکھ رہی ہے یہ تو مارشلہ آ بھی جائے گا تو بہتر ہے سارا کھلن کھلا ہو جائے ایک دفعہ اب دوسری دفعہ دوسرا جو سوال آپ نے اٹھایا ہے دیکھیں میں نے کل جانا ہے سیالکوٹ سے سیالکوٹ سے ہم نے جانا ہے کل ہماری ذمہ داری لگی ہے کل گکھڑ مرڈی میں تو ہم تو اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور تین دن پہلے انہوں نے سیالکوٹ آنا تھا تین دن یہ عظیم پاکستانی روزانہ میرے ایک بات سننے دیکھیں میں آپ کو باتا ہوں آپ کو عثمان بھائی بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی آپ کو پتا ہے کہ میں کترا کھڑے ہو کے لب بیک کہتا تھا کہ یہ ایک بندہ ہے میڈیا فریڈم کی بات کرتے ہیں باقی باتیں چھوڑے ہوئی آپ آپ نے یہ بلکل بجا فرمایا کہ ان کا دور جو ہے زبیر صاحب کا اس کے اندر بھی صحافیوں کے پر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں جب جب صحافی پکڑے گئے ہم نے پورے پاکستانی میڈیا نے کوریج بھی کی ان کو کنڈیم بھی کیا ان کو جواب دے بھی کیا لیکن یار عثمان بھائی آپ تو کہتے ہیں چھنے لگتے ہیں آپ کے دور میں اب سارا عالموں گولیاں لگیں حامن میر بین ہوا اسطور کو مار پڑی محسن بیک آپ کے وہ جو ہے وہاں کے کے پی کے جو منسٹر ہے مراد علی کون سے آپ کے ہیں مراد سعید ان کی فرمائش کے پر محسن بیک اس کی فیملی کے سامنے جا کے مارا گیا اٹھایا گیا ٹورچر کیا گیا مطلعہ جان کو کیا ہوا تلت صاحب پہ پابندی لگی مرزا سلنگی پابندی لگی اپنا بے تہاشا نجم سنٹی پابندی لگی اور اس سے بھڑ کے اس کے علاوہ آپ کے موسیسلی فیڈم آف سپیچ کی بات چھنے لگتی سر پیکہ آرڈیننس یار جو پیکہ لے کیا ہے عمران خان وہ تو فاشست تھا یار کہ کوئی ووٹس ایپ پہ بھی میسج کر دیں عمران خان جا کسی کی شان کے خلاف اور کوئی بندہ جو اس سے اگریف پارٹی نہیں بھی ہے وہ چھے مینے کے لئے اس کو تھانے بند کرا دے گی جیل میں اس کی زمانت بھی نہیں ہوگی کالا قانون تھا سر تو آج اگر آپ کل ہماری باتیں مان لیتے ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کہہ رہے ہیں فواد صاحب نے صحیح قانون لے کے ہے اس طرح لوگوں کی ہماری ایمنیز ہیں فیمل ایمنیز ہیں ان کی تظلیل ہو جاتی ہے تو بھئی سب کی ہو رہی ہے آپ کو سوشل میڈیا کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ اپنے باپ کو نہیں چھوڑتے اگر وہ عمران خان کے پر سوال اٹھا لیں تو سوشل میڈیا کے جو آپ کے بندے بیٹھے میں ہیں وہ اپنی ماں اور باپ کو نہ چھوڑے اگر ان کی ماں یہ کہہ دے نا کہ عمران خان نے آج شاید یہ بات ذرا سی غلط کی اپنی ماں کو نہ چھوڑے ایسی ٹریننگ ہوئی ہے الحمدللہ بتمیز قوم آپ نے پڑیوز کر دی ہے سوشل میڈیا پہ اس پہ آپ فخر کرتے ہیں اس کو آپ ازادی کہتے ہیں اور جینور ازادی آپ نے دینی آپ بولی ہے فرمائے فرمائے اب مجھے بھی اتنا لمبا سوال کر دی ہے میرے بھائی نے پاکستانیوں کہ اب مجھے باری باری آپ نے مجھے ٹائم دینا دو منٹ دیکھیں ہمارے دور حکومت میں کسی صحافی کو یا صحافیوں کا قتل عام نہیں ہوا عمران حان کے دور میں صحافی ملک چھوڑ کے نہیں باگے یہ جو آپ سارے باتیں کر رہے ہیں یہ روٹین میٹرز پچھلی تین دہائیوں میں دیکھ لے رہے ہیں اور پھر یہ کہاں سے ہوتے ہیں کون لوگ کرتے رہے ہیں آپ بھی سمجھدار ہیں سب جانتے ہیں کہاں سے کیا ہوتا رہا ہے سو اس لیے چھوڑ دیں چیزوں کو میں سمجھ دوں ہم سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں میاں نواشیف صاحب زبیر صاحب کے لیڈر نے کل ٹویٹ کیا جی دو ہزار بندے ہیں پاکستانیوں اس لانگ مارچ میں تو میں کامران شاید کے پروگرام میں سوال اٹھاتا ہوں کہ بھائی اگر دو ہزار بندے ہیں لانگ مارچ میں تو اتنے بڑے کنٹرن لگانے کی کیا زورت ہے یہ بات ویلڈ ہے ویلڈ بات ہے آپ کی اگر دو ہزار بندے ہیں میں یہ سوال پوچھنے لگا ہوں دو ہزار بندے ہیں تو قرائے کے پولیس والے سندھ سے جو بلائے ہیں دو ہزار بھائی اس کی کیوز رہت ہے ایف سی کی کیوز رہت ہے رینجر کی کیوز رہت ہے دفعہ 245 لگا کے آرٹیکل کی تو آرمی کی کیوز رہت ہے عزبان بھائی میں آپ سے اگری کر رہا ہوں